اسلام علیکم ملکم بیک کیسے ہیں جی آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی اللہ کا شکر ہے جی بلکل ٹھیک ہوں تو جی گوڈ ایوننگ یہاں پر جی یہ ہے شام کا ٹائم اور بس ابھی جو ہے مجھے تھوڑی در پہلے ہی تقریباً چار بجے کے قریب آئی تنگ کال آئی تھی کہ ہم لوگ آ رہے ہیں مطلب امی لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں چونکہ آج تھی علیان کی برٹھڈے تو میں نے کہا بھئی جب وہ آئیں گے پکا ہوگا تب ہی میں کچھ نہ ک بناوں گی ورنہ جو بھی چیزیں ہیں مطلب گھر میں عام جو بنائے گا وہ ہم لوگ کھائیں گے مطلب کوئی سپیشل نہیں کریں گے تو ویسے میں نے ان کے آنے پر بھی اتنا وہ احتمام نہیں کیا تھا میں نے کہا میں ایک ہی چیز بناوں گی جو ہے نا وہ تازہ تازہ بندہ بنا لے جب ضرورت پڑے تو کھا لے بس ٹھیک ہے کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ میں بہت سا سامان بنا دیتی ہوں بہت سی چیزیں بنا دیتی ہوں تو وہ پھر بار بار ہم لوگ وہی گرم کر کر کے کھا رہ ہوتے ہیں تو وہ مجھے کہت میں نے سوچا کہ نہیں مطلب میں روزانہ یا دو ٹائم میں مجھے فریش بنانا پڑا ہے نا تو میں بنا لوں گی اور آج صرف دو ہی لوگ رہے تھے تین تو میں نے کہا بس میں پھر میں نے سوچا کہ میں بناتی ہوں جی یہنی پلاو تو وہ میں پھر چڑھا دیا یہنی اور اس طرف میں بنا رہی تھی چائے اور بس چائے چائے بناتے میں میں نے کیوا رکھا اور میرا برطان آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا حراب ہوا ایکچولی میں اندر چلی گی کپڑے تیہ لگانے لگ تو پیوہ زیادہ ہی پا گیا میرے ذہن سے نکل گیا تو بس چائے بنائی اور یہ دیکھیں جی چائے میری بن گئی تھی باقی میں نے یہنی چڑھا دی اور میں نے کہا جو چاول ہے نا وہ میں بالکل ٹائم پر بناوں گی کیونکہ گرم گرم جو وہ کھائے جاتے ہیں اچھے لگتے ہیں تو میں نے پیاز جو بھی لواز مات تھے نا تڑکے کے وہ بھی میں نے ریڈی کر کے رکھ دیئے اور بس ابھی جو ہے یہاں پہ علیان جو ہے وہ کہتا ماما میں نکال دیتا ہوں آپ کو چاول تو وہ آگیا ہے تو چاول نکال رہا تھا اور میں نے کہا چلو ہم چائے پی کے تو پھر میں ان کو بھی چینج کراتی ہوں اور مجھے جانا تھا ذرا باہر بھی تھوڑا سا کام تھا کیک وغیرہ بھی لانا تھا تو میں نے کہا چلو میں جاتی ہوں یہ گندی ہے یہ اچھی ہے یہ تو دکھو یہ تو ٹوٹ گیا یہ یہ اچھی ہے دونوں اچھی ہیں یہ ساتھ دکھو یہ رکھو یہ ہے یہ یہاں رکھو یہاں رکھو یہاں رکھو یہاں رکھو اچھا یہ واہ یہ آگیا یہ تو دوہ دست ہیں یہ بھئی ہے یہ 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 ہارس میں ہونے ہونے ہاں ہانو بھئیہ کیں کونچی گھڑی ہے ہوجو بھئیہ کی onu ہوجو بھئیہ کی وہاں بھئیہ صورت line ڈائیہ بھئیہ یہ بیاں کیا ہے یہ بیاں کیا ہے یہ بیاں کیا ہے بیاں کی آڑی تو میں نے کہہ رہا ہے یہ اس سارے کو نکالی ایسے بابا کو چکھاؤ باڑی بابا کو چکھاؤ باڑی بابا کو چاہ دن لگا بابا کو چاہ دن لگا ایسے مجھ آتی ہو ایک ایسے بابا کو چاہ دن لگا اچھا یہاں پہ ہم لوگ بھی چائے پی ہی رہے تھے تو امی لوگ پہنچ کے آج میرا تھوڑا سا ٹائم تھوڑا گڑھڑ ہو گیا مجھے لگا کہ ایک گھنٹے تک آئیں گے مطلب تین گھنٹے لگتے ہیں گجرات ہی یہاں کے تو میں نے کہا ایک گھنٹے تک مطلب ایک گھنٹے ان کو ٹائم لگے گا لیکن وہ ٹائم سے ہی آگے تو بس یہاں پہ ہم لوگ چائے پی رہے تھے ان کو میں نے کوڑھڑنس دی اور امی نے تو ہیر نہیں پی امی کی تھوڑی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی بس پھر اس کے بعد بچوں نے تو اپنے ٹائرز دیکھیں مطلب کیک وغیرہ کچھ بھی کٹیں گے بس انہوں نے اپنے پہلے گفٹ لے کے کھول کے اچھا ہو بھی انجوئے کیا تو بس پھر میں آگے فوراں سے کچھن میں کیونکہ مجھے تھا باہر جانا کیک وغیرہ بھی لانا تھا اور دوسرا ایک دو کام اور تھا تو میں نے کہا تھا میں پہلے کر کے آ جاؤں گی لیکن میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں پہلے میں چاول بنا دوں کیونکہ یہ گیس کا جو چکر ہے آپ کو پتہ ہی ہے میں پھر ہر ولوگ میں بتاتی ہوں کیونکہ یہ ماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے بھئی تو ایسے بھی میں نے کہا بھئی پہلے کھانا کھائیں گے بعد میں جانا بس میں نے کہا میں اس کو چاول کو فٹہ فٹ سے بنا کے دم لگا کے بھاگ کر جاؤں گے اور بھاگ کے آ جاؤں گے تو پلاو کی ریسپی میں آپ کو فٹہ فٹ سے دیتی ہوں سب سے پہلے جی میں نے پیاز جو ہے اس کو میں نے فرائی کرنے کے لئے رکھا ہے اور بس جیسے اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا تو اس میں میں ڈال دوں گی یہاں پہ تھوڑا سا پانی میں نے ڈال دیا تاکہ اس کا کلر جو نا وہ نکلے پلاو کا تھوڑا سا کلر اچھا لگتا ہے بلکل وائٹ اگر بنائے ہاں وائٹ پلاو بھی بنتا ہے لیکن مجھے فیملی کو مانی گناہ ایسا پساند ہے تو اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا جی ادھرک اور لیسن کا پیسٹ اور بس اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ایڈ کر دیا جی ٹماٹر کچھ لوگ ٹماٹر نہیں ڈال دے ہیں لیکن مجھے اچھے لگتے ہیں بلاو میں نا ٹماٹر سپیشلی اینڈ پہ جب پانی ڈال کے ٹماٹر ڈال لیں تو وہ جو بڑے بڑے پیس اس کے ڈالے میں نانیمہ بناتی تھی تو وہ جو ٹماٹر تھا نا جب موہ میں آتا تھا بڑا مزے کا ایسے کھٹا کھٹا ٹیسٹ بلاو میں آتا تھا ابھی بچوں نے بھی کھانا ہوتا ہے تو پھر میں میں ساتھ ہی ڈال دیں دیں تاکہ یہ نظر بھی نہ آئے بچارا پھر آپ کو بتا رہا بچے ایک ایک چیز نکال کے کھاتے ہیں اسپیشلی میرا جو علیان ہے نا توبہ ای تنک سب ہی کے بچے ایسے ہیں کیونکہ علیان سے پہلے بھی میرے جو بھائی تھے چھوٹے وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے تو کزن مطلب بہت سے بچوں کو دیکھا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تار بچے ایسے ہی کرتے ہیں تو پھر میں آئیں جو نا وہ چیزیں گرائنڈ کر کر کے ڈالتی ہیں کچھ بھی پکانا ہو ان کو کھلانا ہو اچھا جی بس اس کے بعد میں نے جو مطن تھا وہ ڈال دیا اس کے اندر مسالے مسالہ تو ہیں نہیں میں نے بھی ڈالا جو بھی ریڈی کیا ہوا تھا نا ٹماٹر وغیرہ کا تو اس میں میں نے ڈال کے اس کو تھوڑا سا میں نے بھونا ایسے ہی پھر اس کے بعد یہ یہ نہیں میں نے الگ کر دی چھان کے اور بس ابھی اس میں میں مسالے ڈالوں گے مسالے میں صرف میں نمک اور کٹی ویلال مش ڈالتی ہوں بس نہ حل دی نہ پسی مش کچھ بھی نہیں صرف نمک اور کٹی ویلال مش جو تھوڑا سا میں نے ابھی اس میں گرم مسالہ ایڈ کیا ہے جو پسا ہوا ہوتا ہے نا وہ ثابت بھی بھی ڈالوں گے لیکن تھوڑا سا آگے چل کے ڈالوں گی مطلب جس میں صرف زیرا ہوگا کیونکہ باقی ساری چیزیں جو نا وہ میں نے یہنی میں ڈالتی ہیں کیونکہ اگر زیادہ اوور سٹرانگ ٹیسٹ ہو جائے نا وہ بھی اچھا نہیں لگتا ایسے پلاو کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ ایسے صرف کہلیں کہ یحنی کا ٹیسٹ آئے اور اس کا کیا مطلب فلیور آئے میٹ کا تو بس وہ ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو باقی ہر ایک کے اپنی چوائس ہے ہر ایک کا اپنا الگ الگ طریقہ ہے بہت سے طریقوں سے بنتا ہے جی ہر گھر کی اپنی اپنی کہلیں کے ریسپیس بنانے کے مختلف طریقے ہیں تو میں جیسے بناتی ہوں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں جب بھی بناتی ہوں ایسے ہی بناتی ہوں تو بس اس کے بعد جی میں نے پانی کو جیسے بوائل آ گیا تو میں نے اس میں ڈال دیا تھے چاول اور پانی میں نے ایک سے ڈیڑھ کپ جو نا وہ کم ڈالا تھا کیونکہ زیادہ کونٹیٹی میں اگر آپ چیز بناتے ہیں تو پانی تھوڑا سا کم ہی ڈالنا چاہیے ورنہ یہ ہوتا ہے کہ چیز جو نا وہ جیسے چاول سپیشل ہی جو نا وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں اگر آپ پانی برابر ڈالتے ہیں زب آپ زیادہ چاول بنائیں تھوڑا سا پانی عام نسبت کی جگہ وہ کم ہی ڈالیں جیسے کہ چار گلاس میں آٹھ گلاس ڈالتا ہے نا تو آپ چار گلاس میں چھے گلاس ساڑھے چھے گلاس ڈال دیں تو بس ہی جیسے ہی وہ ہوا اور اس کو میں نے دم لگایا اور پھر میں فتح فتح سے بایا بینگ کہ آبی جی یہاں پہ پی سی پہ ایکچلی مجھے تھوڑی سی چیزیں لینے تھی پہلے مجھے یہ تھا کہ میں وہ بلونز وغیرہ لے پھر میں نے اور میرے ہزبر نے کہا بلون کا ٹائم ہی نہیں ہے نو تو بجھنے والے ہیں کون پھولائے گا کب جا کے ہم وہ کریں گے تو رہنے دیتے ہیں ویسے بھی علیان کا بھی تھا کہ ماما ویسے تو آپ نے دیکھا ہے میں اس کی بردے کیک بھی نہیں لایا تھا تو میں نے کہا اس طرح کہہ رہا ہوں تماما میں ٹین یئر کا ہو گیا ہوں تو مجھے چاہیے بچے کو ہوتا ہے نظاری بات ہے بچے دیکھتے ہیں سوشل ویڈیا کا دور ہے بچے دیکھتے ہیں کہ دوسرے بچے کہا رہے ہیں ہم کیوں نہیں کہا رہے ہیں آہستہ آہستہ میں نے کہا سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں میں بلکل اس چیز کو پرموٹ نہیں کہا رہی کہ برد سرے ہونی چاہیے کرنی چاہیے لیکن ایک آپ کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر بچے کو ایک دم سے روکنا ذرا مشکل ہوتا ہے میں نے کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا اس طرح سے آہستہ ایسا جیسے سمجھ آئے گی تو وہ ہونی پیچھ آٹ جائیں گے تو بس یہ اس کے بعد کچھ چیزیں چاہیے تھیں مجھے کل مہمان آنے تھے پرسوں اس کے لئے بھی اور کچھ صبح کے لئے بھی انڈے وغیرہ یہ ساری چیزیں دہیر دودھ اور پھر اس کے بعد سبزیاں تھوڑی بہت لے لیں میں نے کہا میکرون ہی بناوں گی تو وہ چیزیں میں نے لی پیسی سی سے اس کے بعد میں آگئی جی یہاں پہ کیک سینڈ بیکس پہ ہم نے کیک لیا سمجھ ہی نہیں آرہی مجھے نہیں آتی یار ان چیزوں کی سمجھ کے کیا لوں کیا نہ لوں اس معاملے میرے جو بہن بھائی نا وہ صحیح ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں کنفیوز ہی ہوگی میں نے کہا یہ اگر لے لوں تو فلانے نا کھایا تو کیا ہوگا اگر یہ لے لیا تو وہ مطلب اس کو اچھا نہ لگا تو کیا ہوگا تو مجھے بڑا ان چیزوں کا ہوتا ہے میں کہتا ہوں یار وہ ایسے چیز لیں کہ سب کھا لیں تو پھر اینڈ پہ جی میرے ذہن میں اور پھر میں نے مطلب جو فیصلہ کیا بہتا ہے مجھے یہ جو نا کیرمل والا کیک اچھا لگ رہا تھا میں پہلے وہ لینے لگی پھر میں نے کہا پتہ نہیں امی کھائیں گی یا نہیں کھائیں گی ان کو اچھا لگے گا یا نہیں پھر میں نے جی اینڈ پہ چوکلیٹ والا لے لیا کیونکہ چوکلیٹ والا تقریباً سب ہی کھا لیتے ہیں تو بس پھر ہم نے کیک لیا کیک لے کے پھر ہم باگتے ہوئے جی واپس گھر پہنچے اور اس کے بعد جی میرے بیٹے نے روحان نے یہ دیکھیں جی دسترحان لگایا ہے اس طرح سے پلیٹس اور ساری اس نے سیٹ کی ہیں اور بس پھر میں نے کباب فرائی کیا میں نے رائتہ بنایا اور کھانا لگا دیا میں نے کہا کھانا کھا کے تو پھر بعد میں کٹیں کیونکہ کیک آ جائے تو پھر روحان سے سبر نہیں ہوتا ہے لازٹ ٹائم میں جو ان کی بھنجی آئی تھی میرے ہزبنڈ کی اس کی بھر دی تھی تو وہ کیک اس نے زیادہ جلدی مگوا لیا تو اس نے جو مطلب پاگل کیا مجھے ماما کیک کٹیں ماما کیک کٹیں تو وہ دو تین گھنٹے میں نے کہا نہیں مشکل سے ٹائم میں نے کہا نہیں بھئی اب بھی بس سین ٹائم پہ لاؤ اور بس میں نے اس کو بولا ہم کھانا کھا کے تو کیک آپ کو کٹ دیں گے اس کو تھا کہ بچے دیکھتے ہیں اب دیکھیں چھوٹا سا ہے حالانکہ ہمارے گھر میں آپ نے دیکھا ہے جب سے روحان ہوئے روحان کی تو میں نے کوئی بردے کی نہیں کیک تک نہیں کٹا مطلب خود بھی لا کے نہیں کٹا تو اس کو ہوتا ہے ہیپی بردے بچے موبائلز بغیرہ دیکھتے ہیں تو میں نے کہا بس ہم کٹیں گے پھر تھوڑا اس کو ہوا کہ ہاں چلو ماما کی بات سن لینی چاہیے تو بس پھر میں نے فٹا فٹ سے کھانا لگایا کھانا دیا اور دیکھیں کباب بنیو تو کتنا فائدہ چاول بنایا ہے ساتھ میں کباب فرائی ہو گیا ساتھ میں رائتہ ہو گیا تو اور یہ دیکھیں میں سب کچھ رکھ کے دے رہی تھی تو وہ ہوت پہلے سے پلیٹ میں کباب رکھ رہا تو مجھے کہہ رہا ماما اس میں چاول ڈال کے دیں تو بس یہ تھی یہ تھا ہمارا کھانا چاول بڑے مزے کے بنے تھے میں نے بلکل لائٹ سا نمک میں شرکھا تھا کیونکہ بچے بھی تھے اور امی بھی مطلب کا امی کھا دیا اور جو ایک بچہ آیا تھا نا وہ میری کزن کا بیٹا ہے میری کزن ہے حالہ کی بیٹی اس کا بیٹا ہے وہ امی کے پاس آیا تھا تو امی پھر اس کو بھی ساتھ لیا تھی تو ماشاءاللہ دیکھیں وقت کتنی جلدی گزرتا ہے میری کزن جو میرے سے تقریباً چھے مہینیاں سال بڑی تھی اس کی شادی جلدی ہوئی تھی اور ماشاءاللہ اس کا بیٹا کہہ لیں کہ تمرہ سولہ سال کا ہے جلدی میں اس کے سترہ اٹھو سال کی میری شادی ہوئی ہے پچیس چبی سال میں تو بس یہ اس کے باہر یہاں پہ ہم کہتے ہیں بس کھانا ہم نے کھایا جیسے دسرحان اٹھایا بھی نہیں دیکھ لیا بس فاف کیا میں نے اور ساتھ ہی یہاں بیٹھ ہوئی تھی تو میرے بچے جنو لے اور یہاں تو جھگڑا اور یہاں کو آپ دیکھیں دو میڈٹ آنکھ دو میڈٹ آنکھ 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 اور کوئی بھی آکھ نہ کھولے مونی واہ ٹو ٹری کس نے آکھیں کھولی ہیں مجھے بتانا ہے ایم اگر واو بیٹھا کھال جائے کچھ اگر ہے ہاتھ ہمارے ابھی رک جائے ابھی رک جائے نانو نکال رہی ہیں ابھی رک جائے ابھی بار بیٹھو یو دی ہی وشڑ� ہی deeper ہائی بارود ہی 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 بارار اور بس یہاں پہ ہماری کیک جو کٹ ہو گیا تھا اور بس سب نے انجوائی کیا اس کے بعد میں نے چائے بنائی برطن دو یہ ویڈیو میں نے ریکارڈ نہیں کی ایکچلی میں کافے زیادہ تھک بھی گئی تھی اور میں ایسے بھی کوئی آج ہے نا پھر مطلب ہم لوگ باتوں میں لگ جاتے ہیں میرا اس طرح سے دھیان نہیں رہتا ہے تو میری بیان آئی تھی ساتھ میں امی تھی اور ساتھ میں یہ مطلب چھوٹا تھا بچہ تھا تو بس باتوں میں لگ گئے تو پھر ویڈیو کا جو نا کوئی دھیان نہیں رہا وہ آگے کہتی ہے جب کوئی بھی آتا ہے نا تم بلکل حالکہ تمہارے پاس کانٹنٹ ہوتا ہے کہ تم اور اچھا سا یہاں ڈیفرنٹ کانٹنٹ بناو تم بلکل ہی ویڈیو بنانا بھول جاتی ہو تو نیکسٹ جو جائے نا اس نے میری ویڈیو کافی شوٹ کی ہے اگلے ویڈیو میں آپ دیکھئے گا تو بس جی کیک ہم نے کٹ لیا اور یہاں پہ علیان تھوڑا سا ناراض ہوا تھا کہ مطلب میرا میرا کیک ہے تو روحان ایسا کیوں کہہ رہا ہے بچے ہیں نا بچے پھر آپ کو پتا ہے اسے کرتے ہیں تو وہ اندر چلا گیا اٹھ کے پھر میں اس کو تھوڑا سا منعا کے تھوڑا سا وہ کر کے لے کر آئی باہر تو میں نے کہا بھئی وہ ابھی چھوٹا ہے ہے تو وہ بھی چھوٹا لیکن پھر بھی دونوں کو سبجھایا تو پھر بس جی ان کی صلح صفائی ہوئی اور اور بس جی میں نے ابھی روحان ایلیان کو گفت نہیں دیا میں نے کہا بھئی میرا تمہارا گفت جی نا ادھار کرلو نیکس مت میں تمہیں انشاءاللہ لے کے دوں گی کیونکہ اس دفعہ جو آنا میں ابھی آپ کو نہیں لے سکتی لے کے دے سکتی جو آپ کو چاہیے تو پھر وہ بات مان گیا تو بس جی یہی تک تھا میرا آج کا یہ ولوگ آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا تینکیو سو مچ فار واشنگ جی ٹیک کیر اللہ حافظ بائی بائی